اسلام علیکم دوستو ویلکم آن وکار گرکڑ شو ایک بار پھر بہت بڑی جناب ڈیبیٹ چھڑنے جا رہی ہے اور آج فائنل کال جو ہے فائنل ڈیسیزن جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملنے والا ہے چیمپیانس ٹوفی کا جو شیڈول ہے وہی شیڈول رہنے والا ہے جو پاکستان گرکڑ بورڈ نے آئی سی سی کو دیا تھا اور آئی سی سی نے وہ شیڈول اپروو گیا تینوں وینیوز رہنے والے ہیں اور بھارک جو ہے وہ اپنے میچز اب باہر کھیلنے جا رہا ہے یہ سب کو پتا ہے کہ جو نیگو سیشن ہوئی ہے یا پاکستان کرکڑ بورڈ نے جو اپنی بات منوائی ہے جو رکھی ہے لیکن سٹل ویٹ فور دی لاسٹ مومنٹ لاسٹ ڈیسیزن کہ پی سی بی کا آخری جو کارڈ ہے جو پتہ ہے وہ کیا ہے یہ مانکے چل رہے ہیں کہ ہائیبریڈ موڈل اکسیپٹ کر لیا گیا ہے اکسیپٹ ہو چکا ہے اس کو یعنی کہ جب پی سی آئی سی سی کی پریس ریلیز آئے گی تو اس میں ہائیبریڈ موڈل کا جو ورڈ ہے وہ منشن نہیں کیا جائے گا ایک نیو فارمولا کا جو ورڈ ہے وہ منشن کیا جائے گا تو یہ جو آپ کا نیو فارمول ہے جی ہاں تو یہ لاغو ہوگا آپ کے تھرٹی ون تک اور میں نے پہلے بھی بات کیا کہ بھارت کی نیدے حرام ہونے والی آپ کے جب ایشیا کپ اپنے ملک سے باہر پاکستان کے ساتھ ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کا میچ اپنے ملک سے باہر چیمپئنس ٹوفی کے میچز پاکستان سے باہر پاکستان کھیلے گا انڈیا سے باہر کھیلے گا دو ہاتھر انتیس کی چیمپئنس ٹوفی جب انڈیا میں ہوگی انڈیا اپنا میٹ جو ہے پاکستان سے انڈیا سے باہر کھیلے گا وید پاکستان اور اس کے علاوہ دو ہزار اکتیس کا جو اوڈی آئے ورڈ کپ ہون ہے بھارت پاکستان کے ساتھ میں جو بنگلہ دیش میں جا کر کھیلے گا اور پھر بھارت کی تو میں سمجھ دوں بینڈ بج گئی ہے جو اس وقت بھارتی میڈیا جو ہے وہ بڑا باویلہ مچا رہے ہیں جو بیچارے بے فیدے بے مقصد کوئی وجہ نہیں ہے خوش ہو رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ ادھر ہماری پی سی بی نے بینڈ بجا دی ہے حقیقت تو وہ جانتی نہیں ہے تو بھارت جناب جو شیڈول ہے وہ یہی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی جو بات آپ کے ساتھ اپروف کیا آسٹریلیا نے ساؤتھ افریقہ نے نیزلینڈ نے بنگلہ دیش نے افغانستان نے انگلینڈز یعنی کہ سب نے وہ اپروف کیا تھا بس انڈیا کے میچزیں باہر شیفٹ ہونے والے ہیں باقی وہی شیڈول رہے گا ڈیٹس وہی ہیں یعنی کہ کوئی رد و بدل نہیں ہے بس میچز جو ہیں وہ وینیو ایک چینج ہے پاکستان کے اندر راوالپنڈی لاہور اور کراچی تینوں وینیوز کے اوپر آئی سی سی جیمپیلس ٹوفی کے میچز ہونے والے ہیں تو یہ بھی آپ کو بات کلیر ہونے جائے بہت جالد شیڈول آپ کو اناؤنس ہوتا ہوا نظر آئے گا آج بہت بڑی ڈسکیشن ہوگی جائے شاہ صاحب جو وہ گھر پہنچ گئے اور پی سی بھی مجود ہیں وہاں پر اور آئی سی سی کے اور آئی سی سی کے جو اس وقت گرائیگ بارکلہ ان کو انتبارہ میں کچھ پتہ چلا ہے کہ وہ تو عثمان خواجہ کو ان کی بھی ایک ہے وہ عثمان خواجہ اسٹریلیا والا نہیں ہے وہ ایک اور آئی سی سی کا ہے جو اس کو سارا کام آپ نے جناب دھماد اور آپ نے کہا کہ آپ بھی ہنڈل کریں وہ پھر رہا ہے جناب ادر دبائی کے اندر وزٹ کر رہا ہے ان کے سیر سپٹے جب وہ ختم نہیں ہو رہے ہیں تو یہ حرکت ہیں آئی سی سی والوں کی خیر یہ تو ایک بدھو بورڈ ہے اور اس کی تو کوئی ویلیو ہے نہیں اور یہ تلوے چاڑتا ہے بی سی جائی کی یہ سب کو پتا ہی چل گیا ہے نا پہلے ہی پتا تھا اور آپ جو ہے وہ کلیئر ہی ہو گیا ہے لیکن پہلی بھی لوگ یہی مان کر چل رہے تھے کہ ان کے بس میں نہ کوئی بات ان کی کوئی ہے یہ بس ایک ڈمی ہے اور وہ بات اب کلیئر ہو چکہ یہ اس کی اوپر تھپا ہی ہے کہ یہ واقعی ڈمی ہے صرف آئی سی سی جو ہے تو برحال جناب حلکر یہاں پر بات کریں پاکستان نے جو اپنی باتیں منوائی ہے میں نے آپ کو ایک پہلے بات منچن کی تھی کہ بھارت یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اپنا ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کا میچ سری لنکا میں کھیلے وید پاکستان اپنا چیمپنس ٹوفی کا میچ کسی اور کنٹری میں کھیلے اپنی ملک سے باہر آپ ایشیا کپ کا میچ پاکستان کے ساتھ باہر کھیلیں گے اس کے لئے آپ ٹھرٹی ون اوڈی آئی ورڈ کپ کا جو میچ ہے وہ آپ بنگلدیش میں جا کر بھی پاکستان کھیلیں گے تو یہ آپ افورڈ تو نہیں کر سکتے اگر آپ یہ کہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلتے یا پاکستان آپ کے ساتھ نہیں کھیلتا ہے تو بروڈ کاسٹر نے تو آپ کا جینا حرام کر دین ہے اس نے آپ کی مت مار دینیا اس نے آپ کی بینڈ بجا دینی ہے آپ کے پاس آپ کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہم مانتے ہیں کہ آپ بڑا بورڈ ہیں اور آپ کے پاس جی بڑے پیسے ہیں یہ وہ ہے لیکن آپ کی جو اس لکت نیچ حرکت ہیں وہ پوری دنیا نے دیکھ لی ہے جو ریالٹی ہے اپڈیٹ سے چلے گی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا